تو چلی فرینڈز آج بناتے ہیں چٹ پٹے سے مزدار سے بریٹ پکوڑا بریٹ پکوڑا تو آپ نے بہت کھایا ہوگا لیکن اس طرح نہیں بنایا ہوگا تو چلی مزدار سے چٹ آخے دار بریٹ پکوڑا بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے پانچ گرام آلو کو اوبال کے لے لیا اور اچھے سے میش کر لیں اس کو زیادہ بڑے چنگس نہیں رکھنا ہے اس کے بعد یہاں پر ایک فرائی پین میں دو ٹیبل سپون تیل ڈالیں گے ہاف ٹی سپون سیرہ ڈالیں گے ون فور ٹی سپون قریب ہینگ کا پاورڈر ڈالیں گے اور ڈیر ٹیبل سپون یہاں پر ادرک اور ہری میچ کا پیس ڈال دیں گے میچ مسالے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ایڈزز کر سکتے ہیں سلو فلیم پی سے بھون لیں گے ون فور ٹی سپون ہلدی کا پاورڈر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون لال میچ کا پاورڈر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر ڈالیں گے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ڈالیں گے ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ ڈالیں گے ایک ٹی سپون یہاں پر ہم نے کسوری میتھی ڈالی ہے نمک ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیجئے سب ہی کو اچھے سے بھون لیں گے سلو فلیم پر اس کے بعد جو آلو کو ہم نے میش کیا ہے اس سے ڈال دیں گے یہاں پر اگر آلو آپ کے بھر بھرے ہو رہے ہوں تو اس میں ایک سے دو ٹی سپون پانی بھی ڈال سکتے ہیں آلو جو ہے ہمیں تھوڑا سا ڈھیلا چاہیے زیادہ بھر بھرہ نہیں چاہیے اچھے چیزے اچھے سے انہیں سبی کو مکس کر لینا ہے پہلے سے یہ پکے ہوئے ہیں تو صرف مکس کرنا ہی بھر ہے اب اسے ایک باول میں نکال لیتے ہیں اور تھنڈا کر لیتے ہیں ہلکا سا تھنڈا ہونے کے بعد دو تین ٹی سپون ہرا دھنیا اور اور ایک نیبو کا رس ڈال دیں اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پر ہم نے اسے سب کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب یہاں پر ہم بیسن لے لیتے ہیں تقریباً ڈیڑھ کپ بیسن لیا ہے ایک ٹی سپون نمک ڈالا ہے ون فور ٹی سپون اجوائن ڈالی گئے ون فور ٹی سپون ہلدی کا پاورڈر ڈالا ہے دو ٹی بل اسپون ہم نے چاول کارٹر ڈالا ہے اسے کافی کرسپی بنتے ہیں سب ہی چیزوں کو مکس کر کے نورمل پانی سے اس کا بیٹر تیار کریں گے ہلکا سا ٹھیک بیٹر رکھنا ہے بہت زیادہ پتلا پیسن نہیں بیٹر پتلا نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے ہونا چاہیے اب یہاں یہ بیٹر بھی بن کر کے تیار ہو چکا ہے مسالہ بھی تیار ہے اور بریڈ بھی ہم نے لے لیے ہیں بریڈ میں نے تھوڑا سا بڑا سائز کا لیا ہے آپ چھوٹا سائز کا بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد ایک بریڈ پہ ہم نے ٹومیٹو کےچپ لگا دینا ہے اور دوسرے بریڈ پہ ہم نے ہری چٹنی لگا دینا ہے دھنیا پودینی کی نورمل سی جو چٹنی ہمیشہ ہم گھر میں بناتے ہیں وہی چٹنی ہے یہ لیکن اس سے ٹیسٹ بہت ہی انہینس ہو جاتا ہے بہت ہی بڑیہ ٹیسٹ آتا ہے اس کے بعد ہم نے کسی بھی ایک بریڈ کے اوپر مسالی کو فیلا دینا چاہے تو آپ چٹنی والے بریڈ کے اوپر فیلا دیں یا ٹومیٹو کے چپ والے بریڈ کے اوپر اچھے سے چمیش سے پریس کرتے ہوئے دوسرے بریڈ سے کور کر دیں گے اور اسے دو پارٹ میں ڈیوائٹ کر لیں آپ چاہیں تو اسے چار پارٹ میں بھی اسے ڈیوائٹ کر سکتے ہیں چھوٹا بھی بنا سکتے ہیں دیکھنے میں ایسے ہی بہت اچھا لگ رہا ہے آپ اسے بھی اسے کھا سکتے ہیں یا سیکھ کے بھی کھا سکتے ہیں کچھ میں میں نے چیز کا یوز کیا ہے تو چیز سلائس لگا دی ہے بس اس طریقے سے سبھی کو ہم تیار کر کے رکھ لیں گے تو یہاں پر ہمارا یہ سبھی بریڈ کے سینڈوچ بن کر کے تیار ہوئے اب ہم نے اسے پکوڑا کی طرح فرائی کرنا ہے دوسری طرف تیل گرم ہونے کے لیے رکھاو اس کے بعد بیٹر میں اس طریقے سے ڈیپ کریں گے اچھے سے ہلکا سا کناری سے جھار لیں گے تاکہ ایکسٹرہ بیٹر اس میں نہیں جائے اس طریقے سے سبھی کو دو دو تین تین پیس کو ایک ایک بار میں فرائی کریں گے کیونکہ یہ بریڈ پکوڑا بڑا بن رہا ہے تو ایک ساتھ زیادہ ہم فرائی نہیں کر پائیں گے کڑائی چھوٹی ہے اچھا سا گولڈن کلر آنے تک دونوں سائٹ سے ہم نے اسے فرائی کر لینا ہے بہت ہی مزیدار سی کرسپی سے ہی بن کر کے تیار ہوتے ہیں یہ دیکھئے بہت ہی خوبصورت سا کلر بھی آ چکا اسی طریقے سے سبھی کو فرائی کر لیں گے تو یہاں پر یہ ہم نے فرائی کر کے رکھ لیا ہے نکال لیے ہیں آپ اسے اپنی من پسند چٹنی یا ڈیپ کے ساتھ سرب کریں بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار سے ہیں تو ایک ہم آپ کو کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنے اچھے دکھ رہے ہیں اندر سے دیکھئے اتنے ٹیمٹنگ سے لگ رہے ہیں تو اس ریسپی کو آپ اینی ٹائم کبھی بھی بنا سکتے ہیں چائے کے ساتھ کھائیں یا افتار میں بنا تو ملتے ہیں جلدی ہی نیکس ٹوڈیو میں دعا میں یاد رکھے گا تب تک کیلئے اللہ حافظ بائی